اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عطیق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈن پاکستان آپ سب جانتے ہیں کہ ہم میڈن پاکستان میں اچھے اچھے بزنس آئیڈیاز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج ہم جس بزنس آئیڈیا کے بارے میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سالٹیڈ سنیکس یا نمکین منفیکچرنگ بزنس بہت سارے دوست یہ کمنٹس میں اور ای میلز پر پوچھ رہے تھے کہ ہم نمکو کا یا نمکین کا بزنس کیسے کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نمکین پاکستان انڈیا بنگلہ دیش شریلنکا یا ایون سپیشلی اور عامومی طور پر پوری دنیا پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ مارکیٹ ویلیو ہے بہت زیادہ بڑی مارکیٹ ہے اس میں ہم اس کو چنہ چور نیمکو دال چنہ مرک دال یا اس کے علاوہ دال سپائسی لیز کراری بہت سارے ناموں سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں یہ کیونکہ سپائسی ہوتی ہیں اور ہم ساؤتھ ہیشن لوگ ان کو بڑے مزے سے کھاتے ہیں ہم ان کو اپنے مہمانوں کا بھی سرب کرتے ہیں ڈرنکس کے ساتھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ تو اپنا نظام انہزام ڈیجسٹیف سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے بھی ان کو استعمال کرتے ہیں یہ ریسنٹ یئر میں یہ کچھ سالوں میں اس نے بہت زیادہ گروہ کیا ہے پاکستان میں بہت زیادہ قسم کی کس کی کوالٹیز آگئی ہیں بہت زیادہ کس جو ہے نا وہ وینچر آگئے ہیں بہت زیادہ لوگوں نے بنانا شروع کر دیا ہے کیونکہ بچے اور ایون بڑے ان کو بہت لائک کرتے ہیں اور ان میں انٹرسٹ لیتے ہیں وہ ان پر خرچ کرنے سے ججکتے نہیں ہیں بہت سارے ناموں سے آج کل مارکیٹ میں یہ چیز موجود ہے تو اس میں ساری پرادکس جو ہیں وہ سارا راہ مٹیریل جو ہے ہمارا لوکل ہے ڈمیسٹک ہے ہمیں کوئی باہر سے اس کا راہ مٹیریل نہیں لینا پڑتا سمپل آئیس میں پلسز استعمال ہوتی ہیں گرینز استعمال ہوتا ہے اور سپائس سیز استعمال ہوتا ہے مسالے استعمال ہوتے ہیں دالیں استعمال ہوتی ہیں یا آلو وغیرہ بیسن استعمال ہوتا ہے تو ساری چیزیں ایزی لی اویلیبل ہیں اب اگر مینویلی کرنا چاہیں تو پھر تو بہت ہی ایزی ہے اور بہت کم پیسوں سے جو اینا وہ بن سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو آٹومیٹک طریقے سے یا مادرن وے سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مشینری خریدنا پڑے گی اس کو بنانے کے لیے بھی اور سب سے بیسک چیزوں جو ہوتی ہے وہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے پیکنگ کے لیے آپ کو ایک اچھا سا پیپر یا پیکنگ میٹیریل آپ کو چھپوانا پڑے گا اپنا اپنے نام سے اور پھر اس کی مارکیٹنگ یا ریٹیلرز کے ساتھ بھی آپ کا اچھا رابطہ ہونا چاہیے جن سے آپ اس کو سیل کروائیں گے یا ڈسٹریبیوٹ کروائیں گے بارحال ڈالے ہیں آپ کہیں سے بھی اپنے لوکل ایریا سے لوکل مارکیٹ سے اٹھا سکتے ہیں مسالے بھی آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں تو ریسپی آپ کو اپنی لینی پڑے گی آپ کسی کی پہلے جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اس سے سیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ گھر میں اپنی مختلف قسم کے ایکسپیرمنٹ کیجئے جو ریسپی آپ کو پسند آجائے اس ریسپی کو آگے ریسپروکیٹ کرنا شروع کر دیں اس کو آگے بڑھانا اس کی پرڈیکشن شروع کر دیں اس کو سیل کرنا شروع کر دیں آگے اگر اچھی چلنی شروع ہو جائے تو اس کو آگے بڑھاتے رہیں اگر اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں یا اس کو اور مارڈن طریقے سے بنانا چاہیں تو پھر اور ایکسپیرمنٹ کرتے رہیں اس کے علاوہ اور چھلے یا پاپڑ قسم بھی کی قسمیں بھی نمکوں میں ہی آتی ہیں وہ بھی آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بیسن سے بیسن میں زیرہ یا دوسرے مسالہ جات وغیرہ ڈال کر بنای جاتے ہیں اس میں اگر ہم مینولی کریں تو یہ ویدن ایک لاکھ ہم بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ آرام سے شروع کرو جون جون بڑھتا جائے اس کو بڑھاتے جاؤ اور اگر آپ آٹومیٹک کرنا چاہیں تو مشینری تو خیر کافی مہنگی ملے گی پھر آپ کا تقریباً چار پانچ لاکھ روپیہ اس میں انویسٹ ہو جائے گا بہت اچھا ریٹ آف ریٹرن ہے اس پہ آپ کو آل موسٹ فیفٹی پلس پرسنٹیج جو ہے ریوینیو ملتا ہے اگر آپ اس کی ڈسٹریبیوشن بہرحال ڈسٹریبیوشن کے لیے آپ کو اچھے ریٹیلر اچھے ہول سیلر ڈھونڈنے پڑیں گے وہ ان کو وینیفٹ بھی دینی پڑے گی اچھی آفر دینی پڑے گی آپ کے کمپیٹیٹر کے سے بہتر آفر دینی پڑے گی تب ہی وہ آپ سے سمانہ اٹھائیں گے اور اگر یہ ایسا بزنس ہے کہ اگر آپ نے ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر کو پکڑ لیا تو آپ کے آٹومیٹیکلی ساری پرادکٹس نکلتی جائیں گے ایک سے شروع کریں ایک سے مطلب شروع کریں کہ کوئی ایک برینڈ بنائیں دال چنہ بنا دیں یا کوئی اور پاپڑ بنا دیں قراری میں کوئی سپیشل پرادکٹ بنا دیں لیکن ایک سے شروع کریں اگر وہ چل جائے جب وہ چل جائے تو پھر دوسری قسم کے بنانے شروع کر دیں یہ تھا ایک سالٹڈ سنیکس یا نمکین منفیکچرنگ بزنس کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو زیادہ اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میں اس کی جو مجھے معلوم ہے اس ساتھ تکرہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگتی ہیں ہمیں لازم بتایا کریں لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میڈن پاکستان کا سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے میڈن پاکستان کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بطن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اچھے اچھی ویڈیو اس ٹائم پر ملتی رہیں آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے باہن